ایڈوکیشن سے بلیٹے تمام تب اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے مابی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے ایکن کو پیس کیجئے تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں برنامہ فیضان لائک ڈیر سوڈنٹ انٹرنیشنل اسلامیک انویسٹی اسلام آباد میں ہر سال سپنگ ایڈمیشنز اوپن کے جاتے ہیں سال میں اس انویسٹی کے دو بار ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں اور سال دوہزار بائیس کے جو سپنگ ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اور سپنگ ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ سٹوڈنز کے کافی زیادہ کوشتہ نہ ہے کہ کیا اس میں جو جو پرگرام اوفر کے جا رہے ہیں اس کے لئے کسی انٹری ٹیسٹ کی ریکوائیمنٹ ہے کسی ایڈمیشن ٹیسٹ کی ریکوائیمنٹ ہے یا نہیں تو اس کے علاوہ اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو فرسٹ میریڈ لسٹ ہے وہ تمام پرگرام کی کا بناؤنس کی جائے گی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کے حوالے سے تو ایڈمیشن شیڈول سے ریلیٹیڈ دو نوٹیفکیشن سامنے آیا اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ جو مینشن ہے وہ چوبیس دسمبر ہے چوبیس دسمبر تک آپ سپنگ ایڈمیشن میں جو جو پرگرام اوفر کیا جا رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سکرین پر آپ لوگ نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح طور پر مینشن ہے اپلیکیشن جو ڈیڈ لائن ہے وہ چوبیس دسمبر ہے یعنی کہ آپ چوبیس دسمبر تک اپنی آن لائن اپلیکیشن سامنٹ کروا سکتے ہیں تمام پرگرام میں ایڈمیشن کے لئے کسی بھی ایڈمیشن ٹیس یا انٹی ٹیس کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور اس میں اوفر ہنے والے پرگرام میں ایم بی ایم ایسی ٹوئیرز ایم بی ای ٹوئیرز بی بی ای ٹوئیرز اس کے علاوہ بی بی ای فور یر بی ایس فور یر بی ایڈی آنرز فور یر اس کے ساتھ ہی ڈپلوما ون یر کے جو پرگرام ہیں وہ اوفر کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آپ لوگوں نے تمام پرگرام میں اپلائی کے ساتھ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے انیورسٹی کی ویب سیٹ پر جانا ہے ویب سیٹ پر جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈمیشن پورٹل اوپن کرنا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد اسے آپ لوگوں نے لاغ ان کرنا ہے لاغین جیسے ہی کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن فارم جو ہے پروائیڈ کیا جائے گا وہ اپلیکیشن فارم آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اس کے بعد ڈاکومنٹس اپلوڈ کے اپشن میں جا کر آپ لوگوں نے جو ایف ایزی اور میٹرک کے ٹرانسکرپس کی جو کاپیز ہیں وہ اٹیج کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے سمیٹ کر دینی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی اسلام آباد کے سپنگ ایڈمیشن کی جو فرس میریڈ لسٹ ہے وہ ڈیڈ لائن کے چار یا پانچ دن بعد جو ہے آناؤنس کی جائے گی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چوبیس سسمبر اپلائی کرنے کی آخری طریق ہے سپنگ ایڈمیشن میں جو جو پروگرام اوفر کیا جارہے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے وہ چوبیس سسمبر ہے تو اس حساب سے اٹھائیس یا انتیس کو جو ہے فرس میریڈ لسٹ آناؤنس کر دی جائے گی اگر ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چینجنگ ہوتی ہے یعنی کہ اگر اپلائی کرنے کی آخری طریق چینج ہو جاتی ہے یا پھر انٹری ٹیس کی ریکارمنٹ رکھ دی جاتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو تمام تب اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر پروائیڈ کی جائے گی اس لئے کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ ویزٹ کرتے ہوئے ہیں اگر کوئی چینجنگ سامنے آئے گی تو اسی چینجنگ پر آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کر دیا جائے گا اور بہت سے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ جب کوئی بھی ڈیٹ جنج ہوتی ہے میریڈ فارمولا چینج ہوتا ہے یا پھر میریڈ لسٹ کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو اس حوالے سے بہت سے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا اس لئے ایڈمیشن سے بھی لیٹی جو تمام تب اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کو اسی چینل پر پروائیڈ کی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئی سٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال بکھے گا اللہ حافظ